ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان کرتا ابدال ابدال کی پرواز دیکھتا ہے خطب کی پرواز نہیں دیکھتا خطب کی پرواز دیکھتا ہے خطبال افتاب کی پرواز نہیں دیکھتا خطبال افتاب خطبال افتاب کی پرواز دیکھتا ہے غوش کی پرواز نہیں دیکھتا غوش کی پرواز دیکھتا ہے نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا نبی نبی کی پرواز دیکھتا ہے خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی میں نہیں جانا حدیب کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا آپ نے ارشوں پہ ارش کی یا اللہ اس طرف ابراہیم خلیلہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا وموسیٰ سلیمہ موسیٰ تو سلیمہ ہے وطفر تل دعوود الجیوان دعوود کیلئے فہاڑ مطفر کی ولی سلیمان الریاہ سلیمان کیلئے ہمائیں تازد ہیں وطحییت لعیس الموتہ عیسہ کے ہاتھ مردی زندہ کیے امازہ جعلت لی مرلی کیا ہے اور آپ نے فرمہ اوہ لیسہ قد آتائیتو کا افضل مندارسہ خلیلی یا میں نے آپ کو ان سب سے علا چیز مجھے کہ اما انتا فہدیب اللہ آپ میرے حدیب ہیں اوہ لیسہ قد آتی ہے اوہ لیسہ قد آتا ہے اے ماریہ لیماری خلیلی اور پرمائے حدیبہ اے میرے حبیر میرا ذکر مکمل ہو ہی نہیں تستا تیرے ذکر کے وضائے یہ سب ارس پر بات ہو رہی ہے وہاں مطالع سلام پر پھر آپ کو سائنسی بات بتاتا تھا یہ خلا اتنی مڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار ایک لاکھ چاہتی ہزار میل فی سیکنڈ ہو اور ایک عرب سال اڑکا رہے تو آسمان کی نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا تو اوپر کتنا ہوگا کہ ارش کے اوپر ستر ہزار پر دے وہاں سے ادنا تجلی نور کی پریں تو مطالع سلام کو چالیس دن ہوش نہیں آگا سر رہ موسا تڑکا تروش اور یہاں عطانا قابقا خو سینه کو ادنا آجت صمی رہن سر رہے موسا ترین آجت صمی رہے موسا یا حبیدی اگر منی میرے حبید شریف آب یا حبیدی اگر منی میرے حبید شریف آب پھر تیسی ملتوہ یا حضیبی اے حضیب اجنومینی اے قریب آؤ ارز کے اوپر کے پیردے جو تکر ہزار بھی چار ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے تین ملتوہ قریب کر کے یہ شتاف فرما رہے تو کسنی پرواز ہوگی اس نوی کی بھائی لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حضیب کو کوئی تہتاں نہیں جس میں حسلائی نہیں جس میں حمتی نہیں پورے قرآن میں اللہ نے یا یوسف نام بکڑا ہے یا موسف نام لیا ہے یا عیسف نام سے بکڑا ہے یا عالی براہین اے اے دکھتا ہو گیا نام سے بکڑا ہے لیکن قرآن پاس میں ان کو تو تھوڑا تھوڑا سنی سنی ستاب ہے اپنے حضیب پاس کو اللہ نے قرآن پاس میں 227 مرتبہ پکارا ہے اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا ہے یا احمد نہیں کہا یا محمد نہیں کہا یا تمام یا ایجرہ نبی اے غیب کی خبر سنانے والے یا احمد نہیں کہا یا دائیں کے پیدے یا رعک شکریہ میرے بھائیر یہ کون ہے آپ کو دن کی باتیں ارکتا ہے جمجاروں نے تکلک نہیں ہوتا یہ بے تکلک فارم ہے جو دن میں ہوتا ہے زبان میں ہوتا تو اگر کیا فرمایا یا ایوہ الرسول اے میرے پیاغام کو پہنچانے والے ہیں یا ایوہ المزمین یا ایوہ المزدہر حران ہے عقل نام نہیں لیا اتنا مقام ہے نام سے نہیں کپا یہ اللہ کا احترام ہے اپنے حبیب کے لیے کیا آپ کی صرف جان کر سکتے ہیں یہ دعوائی باتیں ہے کہ میں کبھی کی صرف جان کر سکتے ہیں عرض پر چلے ہیں سبھی بھی جانے آگئے ہیں خلیل اور سبرا حبیب کا فرق خلیل نے کیا کہا قرآن میں مجھے یہ سما ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے حدیث سے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اے حدیث ترے اگلے بجلے زبزا خلیل کیا کہہ رہے ہیں خلیل سے چاہ کتاب ہو رہا ہے وَسْتَدَادِ تَنُّرِی تِرَاہِينَ مَلَكُونَ تَسْتَ مَعْوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوْكِنِينَ جہا ہم نے خلیل کو آیات چکھائیں جاتے کی ایمان اور یقین میں رکھی گرے حدیث کو کیا کہہ کرمایا اکتم مَدَنَا خَتَدَ اللَّحَتَانَ قَابَ قَوْتَائِنِ اَجْنَا یہ خرط ابا لمبہ چورا خرط ہے وقت نہیں لمبہ چورا خرط ہے رنیمت جان لے مل بیت میں وہ جائی بھی جھریل کر کر سہی ہے اللہ نے ہمیں یہ سادت بکشی ہے پان منت اور لینا چاہوں گا یہ موکر انسلنے ہی میں اسی تفسیوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہے جنہیں کے جنہلے ہی ایسے ہیں جنہیں آدمی تھپا ہوا ہے میرے بھائیو اس محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سال دار مدینہ حجب الکونین اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براغان کو لے جائی یہ جماعتیں کرتی ہیں کلمے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق جوڑ ہو اس سالت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے تعلق کوئی برارات نہیں جو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا واقع نہیں ہو حدیث سے خودتی ہے کوئی بات حدیث سے باہر نہیں کروں گا لَوِسْتَفْتَقُونِ كُلَّ بَاقْ وَجَعُونِ مِنْ كُلِّ طَرِيْخِ لَاَقْتَوْ عَلَيْنِ اِلَّا خَنْ يَقُونُ وَرَاَقْتَيَا حَبِيْبِ اے میں حبیب لوگوں کو سنا دو سب دروازے بند سب راستے بند ایک دروازہ راستہ سُلَا ہے مُسْتَقْ آنے کا کہ جو سیرے راستے پر چلتا ہوا آجائے وہ میرا جو سیرے راستے پر چلا وہ شیطان حبو لحب میں چلا قرآن اترا حبو لحب حلال بلال غلام چلا سیدنا بلال اور حریف سنا آپ نے فرمایا اَنَا اَوَّلُ مَنِي وَحَرَّكُ بَعْضَ الْجَنَّةِ سب سے پہلے میں ہوں تو جنت کے دروازے کو کھلواؤں گا اِنَّا الْجَنَّةَ فَرِّنَتْ عَلَى الْأَنْدِيَاءِ اَتَّا عَذْقُ لَهَا حالِ نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ لگے اور آپ جنت سے سید باچی سے سوار ہوں گے اور آپ نے فرمایا میرا سائق کون ہوگا جانتے ہو میرا ساربان کون ہوگا جلال احبیشی میرے انہوں کے آپ جانتے ہوگا کہ میرا مہترم بھائیو اس نبی کی بات کرتے ہیں اس کے دلوں میں بھرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں آج ساربان چھوڑنے سے اتنے مشکل ہیں میرا بھائیو اس کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اسی کی شکل بناتے ہیں اسی کی صیرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسی کی صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں